السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دمیداران جماعت تحریکی رفقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نماز سے نوازا آج کے اس فرشاق میں صبح سے آپ اسلامی عقیدہ اس کے تقاضے اس کی اہمیت اس کی احساس کے موضوع پر چیزیں سماعت فارغت ہے اسلامی عقیدہ کا سب سے اہم جز اور سب سے پہلا حصہ جسے توحید کہا جاتا ہے اسی سے متعلق تک میری تقیر کا عنوان عقیدہ توحید اور جدید ذہن کے شبہ تھا عقیدہ توحید جو ہماری نظروں میں ہمارے دلوں میں ہمارے ذہن میں اور ہمارے عمال سے روز مرہ پانچ وقت نماز کی ہر ریکارٹ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں یا کنا عبدو یا کنستہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں یہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر در حقیقت عقیدہ ہی وہ گنیاد ہے جس پر عمتوں کی امارت استوارت ہوتی ہے ہر عمت کی پہتری اور سرولندی اس کے عقیدے کی سلامتی اور اس کے افکار کی درستگی پر ہے اس لئے انبیاء علیہ السلام نے عقیدے کی اصلاح کی دعوت دی اور جیسا کی یہ بات ابھی آئی کہ ہر رسول نے دعوت کی ابتداء اس طرح کی عبداللہ ما لکم من الہ گئی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں توحید توحید کی تین قسمیں ہیں توحید حبوبیت توحید علوہیت توحید اسماؤس صفات توحید اللہ کی وحدانیت کا نام ہے اس طرح اگر کسی امارت کی بنیاد سیدھی اور ٹھوس اور مضبوط نہ ہو تو وہ امارت کمزور ہوتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر عقیدے اسلامی درست نہ ہو تو ہماری پوری زندگی ملکل کمزور نظر آتی ہے حقیدِ توحید اسلام کی اصل روح ہے چنانچہ جب ہم حقیدِ توحید پر نظر ڈالتے ہیں تو پہلی قسم جسے ہم توحیدِ ربوبیت کہتے ہیں توحیدِ معارفت و اس بات یعنی توحید اور ربوبیت اس سے مراد اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا اس کا نظم و نص چلانے والا زندگی اور موت دینے والا خیر لانے والا اور شر سے روکنے والا صرف اور صرف اللہ ہے توحید کی اس قسم میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے سوائے دہریوں کے حتیٰ کی مشرقی نے مکہ اپنے شرقے باوجود اس بات کا اقرار کرتے تھے اور اس کی انکار کی جرت نہیں کرتے تھے قرآن مجید نے سوریونس میں فرمایا قل من یردککم من السمای والارض ام من یمنک السما والابسار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر العمر فسیقولون اللہ فکل افلت تکون کہہ دیجئے کہ تم کو آسمان اور زمین سے رسق کون دیتا ہے کون سننے اور دیکھنے کا مالک ہے کون مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور کون تدبیر کرتا ہے سارے امور کی پس یہ کہیں گے اللہ تو آپ کہیں دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈبھتے اللہ ایسی بہت سی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ مشکین مکہ توحید کی اس قسم یعنی توحید رہویت کے قائل تھے توحید کی دوسری قسم توحید عبادت توحید علویت ہے توحید عبادت سے مراد یہ ہے کہ بندوں کی ہر قسم کی عبادت کا مطلوب اور مقصود اللہ تعالیٰ کو قرار دیا جائے جیسا کہ لا الہ للہ کے معنی اور مفاہم سے ظاہر ہوتا ہے جنانچا کفار و مشکین اس قلمے کا انکار کرتے تھے قرآن مجید کہتا ہے کیا اس نبی نے سب معبودوں کو ایک معبود کر دیا؟ یہ تو بڑی انوکھی بات ہے جنانچا مشکین مکہ کا جس بات پر انکار تھا جس بات سے وہ کھل اعلان کرتے تھے پوچھے کہ ہم تمہارے رب کی عبادت ہیں اس دنیا میں مشکین اور کفار سرے سے عقید توحید کی اس قسم کا انکار کرتے ہیں وہ یا وہ کھلے طور پر مشک اور کافر ہونے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں شرق وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے جیسے گیراللہ کی عبادت کرنا گیراللہ کے لئے زبا کرنا گیراللہ سے دعا کرنا یا اسی طرح گیراللہ کے سامنے ہاتھ کھلا بسا اوقات انسان ایسے کام نام کرتا ہے جس سے اس کے عقید توحید میں نقص واقع ہو جاتا ہے اور بسا اوقات انسان شرق کے قریب پہنچ جاتا ہے جیسے گیراللہ کی قسم کھانا کے ریاکاری کرنا ہے بعض مواقع پر انسان شکوکو شبھات میں پڑ جاتا ہے اور عقید توحید سے دور اور شرق سے قریب چلا جاتا ہے جس کے پھیلنے کے بہت سارے اسباب ہیں مثلاً کتاب السنت سے دوری آباؤ اجدب کی اندھی تقلیب موردوں کی تعظیم میں مبالغہ اور ان کی قبروں پر امارتوں کا بنانا اور اس حقیقت سے بخبری اس حقیقت سے بخبری جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا عقید توحید میں اس خرابی کے بہت سارے اسباب ہیں ان اسباب میں ان شکوک اور شبھات اور حکایات کی شہرت بھی ہے جن سے لوگ بھٹک گئے ان میں سے کچھ شبھات ایسے ہیں جو زمانے قدیم میں موجود تھے کچھ ایسے ہیں جو ہر دور میں پائے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو جدیر ذہن کی پیداوار ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اسلام میں وہ لوگ پرمان چڑھیں گے جنہوں نے جاہلیت کو نہیں پہچنا تو اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے عقید توحید سے متعلق لکھ جدیر ذہن کے شبھات تاگر بخوبی جائزہ لیا جائے اور ان دلائل اور ثبوتوں پر دور کیا جائے جنہیں یہ اپنے اثبات میں پیش کرتے ہیں تو ہمیں ان کی بنیاد بہت کمزور نظر آتی ہے ان میں سے چند شبھات جنہیں میں اس موقع پر پیش آنا چاہتا ہوں اور اس کا رد اور اس رد کے لیے دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا پینا شبھاہ جو تقریباً ہر دور میں ہر گروہوں میں اور خاص طور سے جدیر ذہن میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اس کی احساس آباؤ اجداد کے ترضی عمل کو خجت تھیرانا اور یہ کی انہیں یہ عقیدہ اپنے آباؤ اجداد سے ورسے میں ملا ہے جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے ہم اپنے آباؤ اجداد کو اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے پایا ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے اس دلیل کا سہارا فرا وہ لوگ لیتے ہیں جو اپنے دعوے کے اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں پیش کرتے ہیں چنانچہ وہ لوگ وہ گروہ یا وہ علاقہ جو اس اپنے آباؤ اجداد کے اندھی تقلید میں مبتلا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں اگر ہم ان کے سامنے عقیدہ توہید کا صحیح تصور پیش کریں اور ان کو یہ بات سمجھانے اور ان کو عقیدہ توہید سے قریب لانے کی کوشش کریں وہ فوراں دلیل پیش کرتے ہیں کیا ہمارے آباؤ اجداد غلط تھے کیا آپ تک وہ جو عمل کرتے چلے آ رہے تھے وہ غلط تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے ان کی بات ٹھیک اسی طریقے سے ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفار و مشکین کے سامنے دین پیش کیا تو انہوں نے یہی بات کہی وجدنا علیہ آبانا ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو اسی پر عمل کرتے ہوئے جب بھی ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کو کتاب اس سنت سے قریب لانے کے لیے اور مکمل عقیدہ توہید پر جم جانے اور باطل افکار و نظریات کو چھوڑنے کی نصیحت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ اسی طرح کی بودی دلیل پیش کرتے ہیں جس کی کوئی وقت و قیمت نہیں کیونکہ ان کے آباؤ اجداد ہدایت پر نہیں تھے اور جو ہدایت پر نہ ہو اس کی پیروی اتباہ کرنا جائز نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اگر ان کے آباؤ اجداد نہ کچھ جانتے اور نہ ہی ہدایت پانے والے ہوں تب ہی ان کی پیمت نہیں کریں گے آباؤ اجداد کی پیروی قابل تعریف ہے اس وقت جبکہ وہ حق پر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف دیتے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے آباؤ اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یاکیوب کے دین کی پیروی کی ہمارے لئے یہ روا نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شہید کر رہے اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر نہ چلیں چلیں اگر ہمارے آباؤ اجداد حق پر ہوا چنانچہ اللہ مہا اکبال نے کہا کہ گمادی ہم نے جو اصلاف سے میراس پائے کی سوریہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دیوانا حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے وہ صحیح سندھ وہ صحیح راستہ اس کو ہم نے بلا دیا جو ہمیں صحیح معنوں میں ہمارے آباؤ اجداد سے ملا تھا جو حق پر تھے دوسرا شبہ جو جدیز ذہن کے شبہات میں سے پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کی اور یہ بات بہت عام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک لا الہ للہ محمد الرسول اللہ کہتے رہیں گے تب تک امت محمدیہ میں شرک داخل نہیں ہوگا اور اولیاء صالحین کی قبروں کے پاس جو کچھ کیا جاتا ہے وہ شرک نہیں اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس امت میں یہود نصارہ کے مشابہ عمال پائے جائیں گے ان کے عمال میں سے ایک حمل یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور راہبوں کو رب بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے تحیقوں کی پیروی ہر ہر بات میں کرو گے اگر وہ گوھ کے بل میں داخل ہو لے تو تم بھی اس میں داخل ہو گے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمائین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا یہود و نصارہ مراد ہیں راب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو کون عود مراد ہے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت وہ سب کرے گی جو پچھلی امتوں نے کیا خواہ اس کا تعلق دینی امور سے ہو یا عداس سے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی خبر دی تھی وہ خبر وہ بات واقع ہو چکی آج ہم ذرا اپنے سماج اور معاشرے پر نظر اٹھا کر دیں تو ہمیں وہ چیزیں بلکل صاف اور واضح طور پر نظر آتی ہیں اس طریقے سے اس امت کا ایک بہت بڑا حصہ ان تمام چیزوں کی پیروی کر رہا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے یہود و نصارہ نے گمراہی کی بار کیا اللہ تعالیٰ کے بجائے ان قبروں کی کتنی ہی صورتوں میں پرسکش کی جاتی ہے ان پر نظریں پیش کی جاتی ہیں اس امت میں کتنے ہی گمراہ کن گروہ زائر ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ دائرہ اسلام سے خانیت ہو چکے ہیں تیسرا شبہ ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ بھی ہے جس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ دینا جنت میں داخل ہونے کے لئے کافی ہے خوش کے بعد انسان کیسے ہی عمل کرتا رہے اس سلسلے میں وہ ان حادیث کے ظاہری الفاظ سے استدلال کرتے ہیں جن میں آیا ہے جس نے اپنی زبان سے شہادتیں یعنی اللہ کی توحید کی شہادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تک کی گواہی کا اقرار کیا اس پر جہنم کی آل اکرام ہو گئی شبہ کا جواب یہ ہے کہ ان حادیث سے مراد وہ شخص ہے جس نے لا الہ دل اللہ کہا اور اس پر قائم رہا اس کے عملی تقاضوں کو پورا کیا اسی پر اس کی موت ہوئی اور وہ عمل سے اس نے اس کلمے کی اپنی پوچی زندگی کبھی نفی نہیں کی بلکہ خلوص دل سے اس کلمے کا اقرار کیا اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی اس طرح یہ بات یہ بات کہیں جا سکتی ہے کہ صرف لا الہ اللہ کہ جانا جنت میں جانے کے لئے کافی ہو وہاں اس کے کہنے والا مردوں سے دعائیں کرتا ہو مشکلات میں ان سے فریاد کرنے والا ہو اللہ کے سوا دو سنو کی پوجہ کرتا ہو گفت کفر میں مبتلا ہو اگر ایسا ہے تو یہ کھلا ہوا مبالغہ ہے اور پھر اگر اس کا سارا لیا جائے تو پھر انسان کی زندگی عمل سے خالی نظر آتی میں شبہات میں سے ایک شبہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم مولیاء و سالحین سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ کے بجائے ہماری ضرورت ہے پوری کریں بلکہ ہم ان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کریں کیونکہ وہ سالحین اور اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں کیونکہ اور اس کے لئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ شفاعت کا ثبوت تو کتاب و سنت میں موجود ہے ان کے شبہ کا جواب بلکل وہی ہے جو مشرقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق جن دیوی دیداؤں کی پوجہ کرتے تھے وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرا دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوستوں کو دوست بنایا ہے وہیں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو اس لئے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے نصدیق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ کے سوا اس چیز کی بے عبادت کرتے ہیں نہ وہ ان کو ذرہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرنے والے ہیں سفارش برحق ہے لیکن وہ صرف اللہ کی ملکیت ہے کہہ دیجئے کہ سفارش تو ساری اللہ کی اختیار میں ہے آسمان اور زمین میں اسی کی بادشائی ہے شفاعت اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے نہ کہ مردوں سے اور اللہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس کے حصول کیلئے دو شرط ہیں پہلے شرط یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے قلے کو اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت محصر ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو ان کے یہاں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے دوسری بات یہ کہیں کہ جس کی شفاعت کی جائے اللہ تعالیٰ اس کے قول و عمل سے راضی ہو وہ مومن اور محید ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اس کی جس کو اللہ تعالیٰ پسند شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں پر انایت فرماتے ہوئے انہیں ان لوگوں کی دعا کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں جن کو انہوں نے حضرہ تقریم شفاعت کی اجازت فرمائی اور یہ شبہ اور اسی شبہ کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ جو قبروں پر اولیاء اور سالحین جو کی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سے دعائیں کرنا ان سے مناجات کرنا ان سے اپنے آپ کو لو لگانا اور اس کے لئے دلیل پیش کرنا کی قیامت کے دن چونکہ یہ بہت دیتے ہیں حملے صالح کرنے والے لوگ تھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں خود نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر جس میں ان کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ کر رہا ہے ایک شباہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اولیاء اور سالحین کا اللہ تعالیٰ کے خاص مقام ہے ان کی محبت اور تعظیم یہ بات شامل ہے کہ ان کے ساتھ ربط رکھا جائے ان کے آساسات سے تبرک حاصل کیا جائے ان کے تفیل اور حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اس شباہ کا جواب یہ ہے کہ سب سب مومن اللہ کے مقرب بندے ہیں لیکن کسی ایک کے بارے میں یہ کہانا قطعی طور پر کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اس کے دیئے کتاب و سنت سے دلیل ہونا ضروری ہے اور جس کی شہادت کتاب و سنت نہ دے تو ہم حتمی طور پر ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے البتہ مومن کے لیے خیر کی امید کر سکتے اللہ اور اس کے رسول نے غلو سے باز رکھنے کی تلقیم فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیاء علا کتاب لا تغلو فی دینکم کہہ دیجئے کہ اہل کتاب دین میں حض سے زیادہ مت پڑھو اور اللہ تعالیٰ میں حکم دیتا ہے کہ ہم صرف اسی سے دعا کریں ہمیں کسی ولی کے واسطے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری فریاض سنتا ہے اور وہ یقینا ہماری فریاض سنتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا ربکم وہ دونی استجیب لکم اور وہ کہہ دیجئے اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں جب مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اپنے پروردگار کو گیرا کر چھپے چھپے پکار ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکارو خالص اس کی بندگی کر کے اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے قریب ہے اس کو پکارنے کے لئے کسی مردے کی ضرورت نہیں ہے اس سے دعا ماغنے کے لئے کسی ایسے آدمی سے وسیلے یا واسطے کی ضرورت نہیں ہے جو قبر میں سویا ہو گرچہ وہ سالح ہو اور نیک کیوں نڑھا اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری طرف پڑھ کر آم گا اس طرح جن آیات میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے براہ راست بغیر کسی براہ راست کسی واسطے کے بغیر دعا کرو اولیاء اور صالحین تو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج اور تست نگر بند ہوئے چوبے میں یہ بات کچھ گروہ کہانی اور قصوں اور خوابوں پر بھروسہ کرتے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلان شخص فلان شخص کی قبر میں آیا اور یوں یوں واقعات ہوئے اور فلان شخص نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا کہ تمام چیزیں عقید توحید میں نقص پیلا کرتی ہیں اور اس شبے کا جواب یہ ہے کہ قصے کہانیاں اور خواب اور حکام خواب اور حکام عقائد کو ثابت کرنے کیلئے دلیل نہیں بن سکتے دلیل صرف اور صرف قرآن و سنت ہے اگر قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود ہے تو اس کے مطابق انسان عمل کرے اگر وہ خواب قصوں جھوٹی کہانیوں جھوٹے واقعات اور اس طرح کی چیزوں پر سنا کر اور انسان کو کسی عمل کی طرف ترگیر دیتا ہے تو اس کی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے اور شریعت میں اس کا اس کا کوئی حکم نہیں ہے بلکہ وہ شخص عقید توحید سے دور ہوتا چلا جائے گا بعض لوگ جو جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قبروں پر کبھی کبھی کسی کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فلان شخص نے قبر پر حاضر ہو کر دعا کی یا کسی ولی کا نام بکارا تو اس کی مراد پوری ہی ہو گئے اور یہ قصے کہانیاں اس قدر تک بڑھتی ہیں کہ وہ لوگ جو سماج میں اور معاشر میں پریشان حالیلی کا شکار ہیں جن پر آزمائش ہے وہ ان کے قصے اور کہانیوں پر آ جاتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مشرقوں کی حاجت پوری نہیں کرتا یہ بات کہ مشرق کی کسی حاجت کا پورا ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ جس شرق کا ارتکاب وہ کر رہا ہے وہ جائز اور درست ہے این ممکن ہے کہ اس کی حاجت کا پورا ہونا تقدیرِ الٰہی سے ہو یا یہ بھی ممکن ہو کیونکہ اس کی کسی مراد کے پورے ہونے میں کوئی آزمائش ہو حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے مشرقانہ عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک بھی ٹھوز اور پختہ دلیل نہیں ہے ان کی کیسیت تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے عزیز دوستو وہ واقعی آیات کرے سوربکرہ کے اندر جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو جو ایمان صرف لائے ہیں انہیں رزق دے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کیا جواب دیا نہیں میں ان کو بھی دوں گا میں ان کو بھی دوں گا جنہوں نے انکار کیا چنانچہ یہ بات دلیل نہیں بن سکتی کہ اگر کسی کافر کسی مشک یا کسی منافق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ نمازتا ہے کچھ دیتا ہے اس نے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش ہے یہ اللہ تعالیٰ اسے خوش ہے اسی طریقے سے اگر کسی کی حاجت کہیں جانے سے پوری ہو گئی تو یہ بات دلیل نہیں کہ اس کی حاجت وہ شخص نے پوری تھی جس کا وجود اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ حاجت پوری کرنے والا ہے اللہ سب کی دعائیں سننے والا ہے اللہ سب کو دیکھنے والا ہے اور اللہ سب کی تکلیف دور کرنے والا ہے آج کے اس جدید دور میں کچھ صوفیوں اور مقلدین کا خیال ہے کہ دنیا کی طرف رجحان اور اس کی طلب میں مشغول نہ ہونا شرک ہے اور مشاید کی تازین اولیاء اللہ سے دعا دینا دنیا سے کٹ کر موصولتی اور رہبانیت میں مشغول ہونا گویا اللہ سے لو لگانا ہے روح کو آرام دینا اثر اللہ کی عبادت ہے یہ ایک شبہہ ہے جو بیتینی کے ساتھ سماج اور معاشر میں کھلائے جاتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء اکرام موصیقی کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے روح کو آرام ملتا ہے اور اس سے دل اللہ کی طرف لگتا ہے ان کے شبہہ کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جائز طریقے سے طلب کرنے کا حکم دیا ہے اگر دنیا کو طلب کرنے کا محصد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اعامت حاصل کرنا ہو تو یہ این عبادت اور توبید ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ جمعہ کے اندر فرمایا جب نماز ختم ہو جائے زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کی مدد سے رزق اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل کی جائے تو یہ این عبادت ہے بلکہ یہ دنیا حاصل کرنا نہیں ہے جنانچہ صوفیہ اپنے اس شرک کے اکبر پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا وہ ارثقاب عبروں کی پوجہ اور غیر اللہ کی عبادت میں کرتے ہیں ایک شبہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تقدیرِ الٰہی سے رہے اور اس کے لیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا تو ہم حمل کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تم ان کو نہ پوچھتے یہ کچھی اور باطل دلیل ہے اس کے لیے تو یہ شیر صادق ہوتا ہے یہ عمل سے گافل ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ برے عمال کی برے عمال کی معذرت کرنا اور اس کو اچھا ثابت کرنا تقدیر کا بہانہ دے کر در حقیقت اپنے عمل میں پردہ ڈالنا جس کو قرآن مجید میں کہا وہ یہ بات گمان کرتے ہیں کہ بہاں اچھا کام کر رہے ہیں آج کے اس دور میں ایک بہت عجیب سرشبہ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے جس کو قرآن مجید میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقادہ ایک سورہ کے اندر فرمایا سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا لیکن آج ہمارے معاملہ کیا ہے کچھ ہم تمہاری عبادت کر دیتے ہیں کچھ ہم تمہاری عبادت کر دیتے ہیں چنانچہ بڑے بڑے گھرانوں میں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور مانم کہتے ہیں دوسروں کے گیر مسلموں کے ایسے تیوہاروں میں جو شرک اور بیداد پر مبنی ہیں ان کے یہاں مندروں میں جانا چڑھاوہ چڑھانا اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ ہمارے ہاں آکر ہمارے تیوہاروں میں خوشی باڑتے ہیں قرآن مجید نے کہا کوئی چاہتے ہیں کہ کچھ تم شیر کر لو کچھ ہم شیر لیں اسلام میں جیسا مذہب نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ صرف اور صرف عبادت کی جائے گی اللہ کے لئے عبادت اللہ کے لئے اور مدد اللہ کے لئے چاہے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ کفار مشرقین میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاہت لاکے رکھ دیں تو میں اپنے مشن سے باز نہیں ہوں گا اور ہم اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہوئے کچھ ان کے مذہب کی چیزیں احتیاط کر لیں کچھ وہ ہمارے مذہب میں چلے آئیں ایسا ہرگز نہیں ہے اس سے عقید توحید میں نقص واقع ہو رہا ہے انسان اسلام سے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور شرک کے بور قریب ہوتا چلا جاتا ہے اچھے ساتھیوں آج کے سائنٹیفکٹ اور ٹکنالوجی کے ترقی آفتہ دور میں بہت سارے لوگ دہریے اور لادینی یقایت پر یقین لڑھتے ہیں اور ڈاروین ڈرکائن سگمنٹ فرائٹ اور انجلز کے نظریات کی تربیہ جو اشاعت میں اپنی طوانائی صرف کرتے ہیں دوسری طرف ایک بہت بڑا طبقہ جو دنیا کے عزم ہیں سیکلوریزم شوسلیزم اور جو اس طرح کے بہت سارے عزم ہیں اس میں اپنی طاقت صرف کرتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عقید توحید سے دور ہوتا چلا جاتا ہے دوسری طرف مشکین کفار اور رہلے کتاب کا ایک جمع قفید عقید توحید کا انکار کرتے ہیں ملت اسلامیہ کا ایک فرد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسلمان شکوک و شبہات لیے ہوئے اپنے عمل سے عقید توحید پر مکمل اعتقاد نہیں رکھتے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات اس درجہ پختہ ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے مشکانہ عمل کو ہی اصل اسلام سمجھتے ہیں جس کی کھولی مثال برے صغیر میں قبروں مزاروں کاہینوں اور درویشوں کے آسانوں پر نظر آتی ہے اور میڈیا اسی کو این اسلام کی شکل میں پیش کرتا ہے جنانچہ ہم برے صغیر کے اندر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں اگر لکٹرانک میڈیا پر نظر ڈالیں مزاروں پر درویشوں کے آسانوں پر چند لوگ جادر جڑھائے اور طرح طرح کی زبانوں میں دعائیں اور منازعیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے وہ دین جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا جس میں عادت صرف اللہ کے لئے ربوبیت صرف اللہ کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے جتنے اصماء صفات ہیں اسی کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے باقی دوسری کوئی چیز قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے اس دور میں ہمیں اور آپ کو عقید توحید کو مکمل اعتقاد کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزا وصل اللہ تعالیٰ خیر کی محمدی وعالی وآلہ صحابی جمہیں سبحانہ ربکہ رب وصلام المرسل الحمدللہ موسیقی موسیقی